اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ امتیاز گل یوٹیوب اس وقت بڑی دلچسپ اور میں کہوں گا تشویشناک صدتحال بھی ہے پاکستان میں ایک طرف عمران خان کے جلسے جاری ہیں جوگ در جوگ لوگ اس میں آ رہے ہیں بظاہر وہ آزادی سے گھوم پھیر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف وہ اور ان کے قیس آتی عدالتوں کی بھی چکر لگا رہے ہیں غداری کے اور دہشتگردی کے جو کیسز ان کے خلاف بنائے گئے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے تیسی طرف یہ بھی ہے کہ سماجی اور سیاسی ایڈمنسٹریٹیو لیول پہ بھی پی ٹی آئی کے اکثر رہنماؤں کو اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہم خیال صحافی ہیں ان کو حراسان کرنے کا سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے تو ہم نے سوچا کہ اسی حوالے سے ہم سابق ایم این اے اور پی ٹی آئی کی رہنماؤں شنانہ گلزار صاحبہ سے بات کریں اور ان سے یہ پوچھیں کہ شنانہ آپ کو بھی کیا انہی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کل آپ بھی پریشان ہوں گی پریشانی ہے سچ نہیں ہے بکوز اس طرح حالات سامنے آ رہے ہیں تو انسان کو ایمان کا بھی فیسٹ ہوتا ہے ایمان اپنے میں بھی ایمان اللہ میں بھی ایمان ملک میں اور مجھے جاتا ہے اس وقت تب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کی وقا پاکستان کی روح پاکستان کی جنگ ہے میں ازادی کی جنگ بھی سو نہیں کہوں گی ہم نے فیصلہ کرنا ہے پچھتر سال بار کہ یہ ملک کیا اگلے پچھتر سال بھی ایسے رہے گا اور یہ مشکل کام ہے کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ laying down your arms ہتھیار ڈالنا تو بہت آسان کام ہے کہ ٹھیک ہے جی ایسے ہی چل رہا تھا ایسے ہی چلتا رہے گا غریب مزید غریب ہو جائے گا مالدار مزید مالدار ہو جائے گا اور middle class shrink ہوتی رہے گی لیکن یہی recipe of disaster ہوا تھا روم میں جو رومن empire تھی ان کا بھی یہ ہوا تھا کہ غریبوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مالدار اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور جو حق حلال کمائی والے لوگ جو ایک ملک کو یا ایک ریاست کو چلانے والے لوگ ہیں ان کی آواز دبائی جا رہی تھی تو وہ ختم ہوگی empire تب نہ انٹرنیٹ تھا نہ اس طرح social philosophy تھی جو ابھی ہے نہ سوچ ہے اور نہ اس طرح جوان قیادت تھی اور میں جوان قیادت عوام کو کہتا ہوں لیکن نہ میں نے رہنا ہے نہ خانے نہ کسی نے ان نوجوانوں نے باکستان کی قیادت کرنی ہے اور جو word on the street ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے مالک ہیں ہم اپنے resources کے مالک ہیں اور ہم نے اپنا vote دیا تھا ایک آدمی کو اس آدمی کو ایک بیرونی غیرونی غیر ممالک international conspiracy کے وجہ سے اس کو ہٹایا گیا یہ word on the street ہے اس میں سچ کتنا نہیں ہے تو وقت ہی بتائے گا جب وہ سائفر کھول جائے گا لوگوں کو اس بات کا حیرانگی ہے کہ ٹھیک ہے کسی کو عمران خان نہیں پسند لیت سے کسی انگریز کو خان صاحب نہیں پسند آپ کو پتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ جس ملک میں آپ political instability لاتے ہیں وہاں پہ economic instability بھی ہاتھ ہے اور آپ میں وہ دیکھ لیا ہے کہ خان صاحب جس دن جا رہتی ہے وہ انفلیشن ڈیفرنٹ ایوز ہوتے کچھ خانے کے کچھ بارکی چیزوں کے بارہ سے اٹھا رہا تھی سکتے درمیان اس وقت انفلیشن 42 فی سکتے پہنچ گئے پاکستان کے پچاس سال میں 42 فی سکتے نہیں گئے اور یہی بات ہم سبر ہو رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ خان کو تو ہٹائیں گے بات خان کو ہٹانا پاکستان سے دشمنی کرنا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خان کو ہٹانا ہٹانا ملک دوست آمن تھا اور یہ میں نے ایک اور انٹریبی میں سے کہا تھا کہ جائے شباز شدنے نواز شریف صاحب کو ہٹانا تھا تین سال بعد یا گیلانی صاحب کو یہ تین سال کی نوکری نہیں ہے یہ پانچ سال کی ہے یا تو اس کو عین میں اس کا ٹائم کم کریں تاکہ انٹرنیشنلی انسٹیبیلٹی کا سگنل نہ جائے ایک راہ میں جو سگنلنگ ہمیں اس سے کہتے ہیں تو اس وقت جو حالات ہیں حراسمنٹ سے زیادہ اس وقت یہ ملک حراس ہو رہا ہے پاکستان حراس ہو رہا ہے عوام تو حراس ہے ہی ہے لیکن اس وقت ملک کی جڑوں کو لوگ کھیج رہے ہیں اور یہ بہت سارے میں نے دیکھا ہے لوگیں جیسے اکل والے ہیں پڑے لکھی ہیں دنیا انہوں نے دیکھی بھی ہے زیادہ تر سکسٹی سے اباو ہے لیکن ان کو بھی یہ بات نہیں سمجھا رہی ہے کہ اس وقت عزیز کے ساتھ جو کلوار ہو رہا ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوئی سکتا ہے نہ جب پاکستان سے ہمارا کتنے بنگردیش اکھڑا تھا بن کے نہ جب بیٹی کی شہادت نہیں تھی نہ جب ہوتو ساپی یہ الگ نوعیت کا مانسٹر ہے اور اس مانسٹر سے ڈیل کرنا آسان نہیں ہے اس کے باوجود عمران خان اپنی جدوجہد جاری رکھے میں ان کو بڑا اس وقت اعتماد بھی ہے امید ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو انہیں دوبارہ موقع ملے گا تو اب سوال یہ ہے کہ جتنے اگر ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی جڑیں کھوکلی کرنے کا ایک قدم اٹھایا اقتصادی صورتحال بظاہر کافی خراب ہے اور اس کا احساس ان لوگوں کو اب ہو رہا ہے کہ اگلے پانچ سی مہینے میں یہ حالات مزید بگڑیں گے ہائی انفلیشن کی وجہ سے اور جو خاص طور پر سہلاب آئے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری ڈسرپشنز ہوں گی اب اس تمام تر صورتحال میں عمران خان کو یہ نوکری دوبارہ ملنے کے امکانات کس حد تک ہیں اور اگر مل بھی گئی تو اس میں یہ جو چیلنجز جو ہومنگس جس کو کہتے ہیں عظیم چیلنج بن گئے ہیں ان سے پھر کیسے نمٹیں گے وہ اب یہ بات کیا ہے اور خان صاحب سے آگے نکل گئے یہ میں یہی کہانی کی بوٹش کر رہی کہ this monster has many heads down democracy کی جڑ کو ہلایا ایک elected prime minister کو ہٹائے انہوں نے جو بھی طریقہ استعمال کیا جو بھی ہر بھی استعمال کیا ہٹایا تو اس کو سکتے ہیں they thought that this thing will die down آپ کو یاد ہے کہ ایلانی صاحب کی جگہ راج پرویز اشرف لگ رہے تھے نواز شریف کی جگہ شاید پکانہ باس نہیں لگ گئے تھے they thought کہ یہاں بھی بی ایسے ہوگا کہ minus one formula کر کے آگے کوئی آ جائے گا جو کوئی anticipate نہیں کر پایا تین چیزیں اور یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھے اب وہ دمانہ ہے mathematics کا technology کا بہت آسان تھا determine کرنا pre-determine کرنا کہ خان صاحب کو ہٹانے کے کیا حثرات ہیں اب 10-20 جو صحیح polsters ہیں یا poling companies ہیں ان سے پچھوا لیتے کہ خان صاحب کی اس پر کیا popularity بہنگا اس کی political cut کیا ہے اس آدمی کا اگر وہ وہ کرا لیتے شاید یہ غلطی ان سے نہ ہوتی یہ miss management apparently کہا گیا تھا کہ خان صاحب کی popularity 3-7% ہے وہ reality میں اس ٹائم تقریبا 45-50 بھی تھی اب وہ 75-80 بھی چلی گئی کیونکہ طریقہ غلط استعمال ہوا اچھا دوسرا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خان صاحب کو ہٹا کے nap elections announce ہوتے اس وقت مہنگائی بھی بہت تھی PTI کی ویژٹ government تھی لوگوں کے پاس memory تو fresh تھی کہ خان صاحب مہنگائی کنٹرول نہیں کر پایا چلو اس نے مہنگائی خود تین ہی ہے کنٹرول نہیں کر پایا یہ اسی وقت نو مارچ کو خان صاحب کو ہٹایا گیارہ کو یہ ہوا ہم یہاں سے چلے گیا ہم نے اسطیفہ دے دیا یہ لوگ لکھتے ہیں پرس جن کو election کر آتے ہیں ایک قابل اہل حکومت آتی یہ پھوٹی پھوٹی حکومت نہ ہوتی 342 بندہ بیٹھا ہوتا اس اسیمبلی میں انہوں نے جو فیصلے کرانا کہ NRO 2 دینا تھا NRO 3 دینا تھا overseas کے ووٹ ختم کرنے تھے وہ حلال طریقہ تھا یہ کام کرنے کا وہ intelligent طریقہ تھا وہ strategic طریقہ تھا انہوں نے یہ نہیں اپنایا اب گند آ گیا اگر یہ ڈرتے ہیں خان سے election تو کروائیں گے نہیں لیکن خان صاحب کی popularity اب کئی جانے نہیں پھاری اس لیے اور چھت کنٹیں استعمالے ہوئے کبھی terrorism کیس کبھی فراغ ہوگی کبھی وہ نکلی توشہ خانہ کبھی prohibited funding ایک آدمی جو دو گھنٹوں میں پانچ ارب روپے ریز کر سکتا ہے اس کے پر یہ پانچ ملین ڈالر اور دو ملین ڈالر اور پانچ سو روپے اور ہزار روپے کے اب کیسز کرتے ہیں تو شکر الحمدلہ وہ تو چیز you know it's been proven in the court of people یہ جھوٹ تھا سارا یہ اچھا پھر اب جھوٹ anti-terrorism case جج نے پوچھا authority سے کہ آپ نے تو خان صاحب پہ کر دیا تشتگردی کا case ان کا گناہ بھی بتا دفعات بتا دفعات آپ نے ڈال دی اب ثبوت دے نا کس بندے نے کیا کیا ہے تو اصل میں یہ لگ رہے کہ آپ کے لئے زیادہ تشویشناک باتی ہے جس انداز سے یہ سوچ کو بدلہ گیا ہے یا سوچ لوگوں کے ذہنوں میں ڈرل کی جا رہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ غلط ہے اب اسلامباد ہائی کورٹ کے جیسٹس نے تو ایک نئی ایک نئی روش ایک متعارف کروا دی ہے بلکہ کہیں کہ نیا تھاٹ انہوں نے کہا کہ جی صحافی آزاد ہیں جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں ان کے نزدیک توہین عدالت اس دور میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ میں کسی چیز کو توہین عدالت نہیں سمجھتا بڑی ایک انقلابی تبدیلی میں کہوں گا انقلابی سوچ ہے کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو گاندھی جی نے انیس سو تیس میں اپنے خلاف ایک غداری کا مقدمہ بنانے کے موقع پہ کہے تھے کہ ایک طرف آپ ہمیں انگریز کہہ رہا ہے کہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں آپ نے مجھ پہ غداری کا الزام لگا دیا اور اسی وجہ سے برطانیہ نے یہ قانون ختم کر دیا ہوا ہے سیڈیشن کا وہ کلاوز وانٹرڈی فورٹ ہے انڈیا میں بھی اب سپریم کورٹ نے گورمنٹ کو منع کر دیا کہ سیڈیشن کے کیسز نہیں بنیں گے تو اب اترمین اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ان کے نزدیک کوئی بھی چیز تنقید سے بالاتر نہیں ہے یعنی آپ نہیں سمجھتے کہ تمام تر مشکل حالات کے باوجود تھوڑی سی ایک روشنی کی کرن ہے جب انہوں نے کہا کہ عملا یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی شخص تنقید سے بالاتر نہیں ہے جو جمہوری نظام حقوق جو بھی کہنا چاہتا ہے کہہ دے آپ سے فرما رہے ہیں یہ رن ہے اور یہ میں اس لیے کہتی ہوں آپ اس کا دوسرا روح کی دیکھیں خان صاحب ایک ایونٹ تھا ان کا اسلامباد میں جورنلزم فیڈم آف سپیچ پہ اور دیفرن چیزوں کو آیاز امیر صاحب نے تقریبا دس ننے تقریب کی اس میں دس من سے چھے منٹ انہیں خان صاحب نے تنقید کی خان صاحب بیٹھا رہے ہس رہے تھے اگلے دن امیر صاحب آیاز امیر صاحب دشدد بھی ہوا خان صاحب نے نہیں کیا نہ کروایا وہ انٹرسٹنگ ایک پاکستان میں ایک نیا چپٹر کھلا پی ٹی آئے والوں کے پی ٹی آئے والوں کے مشہور ہے کہ ٹرولنگ کرتے ہیں لوگ کو چھوڑتے ہیں کسی نے آیاز امیر صاحب کو کچھ نہیں کا وہ پوری رات اگلی صبح وہ رہیٹنگ فردی لیڈر 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 وہ بدقسمتی ان کی قرآن آیاز امیر صاحب کو اٹیک کر دیا خان صاحب stood for him and with him I give you the full right to criticize me I give the full right to correct me کیونکہ اگر میں نے پابرک لیڈر بننا ہے تو مجھ میں اتنی ہونی چاہیے دم خام کہ میں کچھ بات تو اپنے خلاف سن سکتا ہوں اچھا یہ جب خان صاحب کا case تھا کچھ دن پہلے ترہین عدالت کا ہائی کورٹ تو جب خان صاحب نے ان کے وکیل نے ایکسپینٹ کیا کہ صرف خان صاحب پہ توہین عدالت صرف اس مد میں لگائی گئے یہ کہ he dare to raise his voice for somebody who went to custodial torture یعنی شعباز گل کے انہیں کہا کہ جب وکیل جرد صاحبہ کے پاس ایک بندہ جاتا ہے ایک بندی جاتا ہے ایک نورمل سیٹس انگیت چلو پی ٹی آئی کا ورکر ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میرے ساتھ حراست میں تشدد ہوا جو حراست میں لے رہے ہیں وہ قسم کھاتے ہیں اسلامات پولیس کے ہم نے نہیں کیا اور ماننی چاہیے ان کی بات وہ کیوں جھوٹ بولیں گے لیکن تشدد تو ہوا ہے تو isn't it important کہ جرد صاحبہ اس کی ان کی ڈیوٹی تھی کانون میں وہ تو ہماری رکھوالی ہیں انہوں نے تو اوٹ لیے اپول پاکستان ان اس لار تو وہ چیک کرتی کہ بھئی اس بندے پہ تشدد ہوا ہے ایک بندے پہ ظلم ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آواز ماں تو تھا آپ اس کے ساتھ مزید ظلم کرو ٹھوٹل خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مہم آپ کو جواب دینا پڑے گا مہم زیبا وہ بات جب اٹھی اثر من اللہ صاحب کے ساتھ یہ بینج کے سامنے تو اثر صاحب میں بہت انسٹنگ بات کہتے ہیں خان صاحب ہم مانتے ہیں آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کسٹوڈیل تورچر پہ آواز اٹھائی لیکن کہتے ہیں سر جب آپ پرائم منسٹر اور ہم آپ کو کابینہ میں بھیجھتے کہ ریکمینڈیشن اسٹوڈیل تورچر کی اگر آپ تب ایکشن لیتے صالد ایکشن لیتے تو شاید آج یہ دن آج آپ صاحب میں اس پہ بھی نہ کوئی ریجوائنڈر کیا نہ کوئی یہ کہا کہ میری بیشتری ہوئی ہے نہ کوئی یہ کہا کہ میری کرٹیسزم ہوئی ہے آپ کو پولیٹیشنز کو دسٹوڈیوشن میں مسئلہ ہے پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے خاص کر سندھ میں انسارہ باسی صاحب جیو نیوز اور کوئی لڑکی ہے بینظیر شاہ تینوں نے یا تو کیرہ کو انگریزی نہیں آتی ہے میرا وہ ٹرانسٹیٹ غلط کر کے یہ کہا ہے کہ شاندانہ گلزار ایکس ایمینے یا کرنٹ ایمینے یا جو بھی ہے شی ہیسٹ ہے کہ پاکستان کو ایڈ مت دیں اب یہ کہنا کہ پاکستان میں ایڈ ڈسٹوڈیوشن میں مسئلہ ہے انجیوز سے چوریاں ہو رہی ہیں اور یہ کہنا کہ پاکستان کو انٹرنیشنل ایجنسیز ایڈ نہ دیں اس میں بہت فرق ہے اب میں کیا کر رہی ہوں میں چلے گی ہوں ان کے خلاف لائبل میں اور دیفرمیشن میں کوئی اس پہ پرسنل نہیں ہوں گی میں کانون پہ جاؤں طولرنس ہونی چاہیے کرٹیسزم کے لئے کہ انہا آپ جب جھوٹ بولیں گے تو انسان پورٹنے پڑے گئے میں بھی تو کانون سیٹسزم اس پہ یہ لگ رہے نہیں کہ پورے جو سسٹم ہے وہ ایک شخص کے خلاف ہے اس سے جتے جڑے ہوئے لوگ ہیں خواتین و حضرات ان کو بھی وہ نشانہ بنایا جا ہے لیکن جو پوزیٹیوٹی کی بات آپ نے کہی نا میں صرف اس پہ چھوٹا انٹ کر دوں کہ پوزیٹیوٹی بالکل ہے وہ شوائے نظر آ رہی ہے وہ کرنے نظر آ رہی کہ انشاءاللہ کل کا جو دن آئے گا وہ آج سے بہتر ہوگا لیکن یہ جو حامل سے گزر رہے ہیں یہ گزرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ میں فری میں جمہوریت میں دوں جی بلکل جمہوریت کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں پریشر پرداشت کرنے پڑتے ہیں میں یہی آپ سے ایک شویر سوال پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ تمام تر مشکل صورتحال کے باوجود کئی نہ کئی امید کی کرنے شاید مجھر آ رہی ہیں اور ہمیں امید کرنے شاہی ہے کہ جو ہم جو انیس سو ستر اور اسی کی دہائی تھی اس میں پاکستان ڈری لیپس نہ کر جائے اور امید ہے کہ نہیں کرے گا وقتی دور پر بہت بہت ہیں اور تمام لوگ امید یہی کرتے ہیں کہ خان صاحب ڈٹے رہیں گے آپ جیسے لوگوں کی مدد سے آپ بھی اپنا جہاد جاری رکھیں اور امید یہی کرنے چاہیے کہ یہ مشن کسی نہ کسی صورت اپنی منظر کو پہنچے گا